اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیاں ٹوٹے گی کس طرح نظام درہم برہم ہوگا ایک جگہ پہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے 3191 روایت کا نمبر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الدجالی ازا خراجہ ماون ونارون جب دجال نکلے گا جب دجالی نظام دنیاں پہ تقویت پکڑے گا جب دجالی نظام دنیاں پہ چھائے گا دجال کے ہاتھ میں دجال کے نظام میں تھنڈا پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی اور بہت سارے لوگ اس کے تھنڈے پانی کو تھنڈا پانی سمجھ کر کے اپنے لیے سکون محسوس کریں گے اس تھنڈے پانی میں میرے بھائی اگر آپ کی اولاد یورپ کے تھنڈے پانی کو واقعہ ہی تھنڈا پانی سمجھتی ہے یورپ کی آزادی کو واقعہ ہی آزادی سمجھتی ہے یورپ کی ترقی کو واقعہ ہی ترقی سمجھتی ہے تا ادھر کونین علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسی قوم پہ تباہی آ سکتی ہے ایسی قوم پہ بربادی آ سکتی ہے خارجہ منہو ما ان و نارن ما دجالی دجال کے ہاتھ میں تھنڈے پانی ہوں گے دجال کے ہاتھ میں آگ ہوگی جو لوگ تھنڈے پانی کو تھنڈا پانی سمجھیں گے وہ جل جائیں گے وہ مٹ جائیں گے وہ برباد ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے ایک طرف اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی وہ ڈرائے گا اوے یہ آگ ہے اس آگ کے قریب نہ جاؤ پردہ آگ ہے آگ کے قریب نہ جاؤ ماں باب کی عزت آگ ہے اس آگ کے قریب نہ جاؤ داڑی آگ ہے آگ کے قریب نہ جاؤ نماز آگ ہے آگ کے قریب نہ جاؤ اکیلے بیٹھ کر کے خدا کو یاد کرتے رہنا یہ آگ ہے اس طرح کی اورپ آواز لگائے گا دجال آواز لگائے گا جو اس کی آگ کو آگ سمجھے گا وہ کائنات کا بے وقوف آدمی ہوگا لیکن حقیقت والے اس حقیقت کو پا لیں گے سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیں گے میں محمد تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتا ہوں دجال کا تھنڈا پانی قیامت لائے گا دجال کے ہاتھ کی آگ دنیا کو چین بکھے گا دجال کے کہنے پہ اپنے گھر کی جنت کو جہنم نہ کہو دجال کے کہنے پہ اپنی عزت کو زلت نہ کہو دجال کے کہنے پہ اپنے نساب کو غیر روایتی نساب نہ کہو دجال کے کہنے پہ اپنے ملک کو بھرا نہ کہو حضراتِ گرامیِ قدر اوہ اپنے ہاتھ میں آگ لے کے آئے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر کے آئے یہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان ہم پہلی گفتگو میں بھی حضرات تفصیل کے ساتھ ایسے نوجوانوں کی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ خبر لے چکے ہیں اللہ نے توفیق بخشی بہت سارے افراد نے رجوع کیا قرآن و سنت کو قبول کرنے کی کوشش کی اوے لوگو میرے بھائیو یہ ہمیں چمکانے والی لائٹ ہیں یہ نظام آنکھوں کو خیرہ کرنے والا اور ہمیں نظر آنے والا کہ ترقی تو یہاں چھپی ہوئی ہے یہ تھنڈا پانی ہے آئیے اپنے ملک کے گرم پانی کو چھوڑتے ہیں جا کر کے یورپ سے تھنڈا پانی پیتے ہیں تاہیدار کونین علیہ السلام نے فرمایا وہاں تھنڈا پانی پینے والے اور اس کے تھنڈے پانی کو تھنڈا پانی کہنے والے حقیقتا جہنم کی آگ پی رہے ہیں حقیقتا جہنم کی آگ کھا رہے ہیں جو حضرات تلخ میروی میں مشکل میں مسیبت میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑے اپنے عقیدے کے ساتھ کھڑے اپنے منحج کے ساتھ کھڑے جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر اور حقیقتا تو ان پہ آگ برستی ہوئی نظر آتی ہے حقیقتا تو ان پہ حضرات گرمی برستی ہوئی نظر آتی ہے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ تم خوش ہو جاؤ جب تاہیدار کونین سے منافق پیچھے رہے تھے کہ تم آج گرمی سے بچ گئے تم آج شدت سے بچ گئے وہ فڑے خوش ہوئے فاری ہو اور خوشیاں منا رہے تھے کہ وہی آئی تم وقتی طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریں چھپار کر کے پیچھے رہ کر کے دنیا کی آگ سے تو بچ گئے ہو تمہیں آخرت کی جہنم سے کون بچائے گا تمہیں آخرت کی گرمی سے کون بچائے گا